نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویکٹول چینل بیسنو جی کے ساتھ دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے دوستو پھر سے آج ہم ایک نئے بیجنس آئیڈیا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج کے ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں جس بیجنس آئیڈیا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو اس بیجنس کو ایک طریقے سے آپ سمجھ کر کے چلیے کہ وہ لوگوں کو روگوں سے ٹھیک کرنے والے چیز کو بیچنے اور ایک طریقے سے اس کو تیار کرنے کا اتفادن کرنے کا بیجنس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو وہ ابھی اگر گرمی کا مہینہ چل رہا ہے تو دوستو کافی زیادہ ماتر میں اس کا قیمت ملتا ہے اگر آپ اس بیپار کو شروع کرتے ہیں اور دوستو یہ کھیتی سے جڑا ہوا بیپار ہے اس لیے بیڈیو پورا لاشٹ تک دیکھے گا اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں کھیتی گرستی کے کام کرتے ہیں تو دوستو آپ اس سے لاکھوں روپے مہینے کی کمائی کر سکتے ہیں اگر اچھے طریقے سے اس کی کھیتی کرتے ہیں تو چلیے دوست ہم کیمرے کو دوسری طرف گھوماتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو پورے بیستار سے سمجھانے کا پریاز کریں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ہی آپ کو ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنے روپے کلو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب آپ جرور کر لیجے گا اور ویڈیو اچھا ہے ویڈیو کو شیئر بھی آپ کر دیجئے گا تو چلیے دوست آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہم جس بیجنس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس بیجنس کو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ کھیتی سے جڑا ہوا بیجنس ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جڑ سے لے کر اور پورے اوپر تک دوستو جب یہ 12 سے 14 پھوٹ لگ بھگ جب یہ تیار ہو جاتا ہے پیڑ جب 12 سے 14 پھوٹ کا ہو جاتا ہے تو دوستو اس کا پھل سماپت ہو جاتا ہے مطلب کانے مطلب یہ جو پیڑ ہے اس کا ڈیٹ سماپت ہو جاتا ہے اور اتنے ہونے میں 3 سال آپ مان کر کے چلیے گی 3 سالوں تک یہ پھل دیتا رہتا ہے دوستو میں آپ کو پورے بیستار سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آسکے کہ میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں دوستو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے مادہم سے کہ میں نے ایک دو تین چار آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار پینڈ خود لگائے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایک پیس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سو سو روپے سے بھی زیادہ کا میں بیچ رہا ہوں ابھی ابھی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ دوستو یہ مارکیٹ میں ملتا نہیں یا ملتا ہے تو جو دیسی اور سودھ ہوتا ہے جو پینڈ کا جو پکا ہوا ہوتا ہے وہ چیز نہیں ملتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بھی اگر چاہتے ہیں اس پرکار کے کچھ ایسے بیجنس کرنا جس سے آپ لاکھوں روپے کی کمائی کر سکے تو دوستو یہ چیز اگر مان کر چلیے اگر آپ کھیتی کرتے ہیں تو جاہر سی بات ہے آپ اس میں کمائی بہت زیادہ کر سکتے ہیں دوستو گرمی کے دینوں میں سب سے زیادہ ماترہ میں ڈیمانڈ پپایا کا ہوتا ہے دوستو شروعاتی دینوں میں تھوڑا آپ کو اس کو کھیتی کرنے کے لئے محنت کرنا پڑتا ہے یہاں سے صاف نہیں دیکھ رہا ہے میں دوسری طرف جاتا ہوں تو دیکھئے دوستو یہ جیسے شروعاتی ٹائم میں جیسے ایک دو سالوں تک اس کو اس کا آپ جب کھیتی کرتے ہیں تو دو سالوں تک اس کو سیوہ بہاوجی اس طرح سے پالن پوسر پینکا کیا جاتا ہے دوستو اسی طرح سے اس کو کرنا ہوتا ہے تب جا کر کے اس میں پھولنے اور پھلنے لگتا ہے اس کا پھول بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں اور بس یہ لگ بھک چار سے پانچ پھوٹ کا پینڈ ہے ٹھیک دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے دوستو یہ جب بارہ سے لے کر چودہ پندرہ پھوٹ کا ہوتا ہے جب یہ پینڈ تو یہ پھل سماپت ہو جاتا ہے مطلب کونے مطلب ہے کہ اسی چار پھوٹ سے لے کر کے یہ بارہ پھوٹ تکے پھولتا ہے پھولتا ہے پکتا ہے اور اسی میں آپ کا دو سے تین سال جو پھل کا ٹائم ہوتا ہے جو کی آپ کو اس طریقے کا پھل کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نیچے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہاں سے پھل لگنا یہ ٹوڑا گیا ہے بیچنے کے لئے تو دوستو یہ دھیرے 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 ابھی یہ لگ بھک آٹھ پھوٹ کا ہوا ہے مطلب ایک سال تک ابھی یہ رہے گا تو اس طریقے سے دوستو پارہ تیرہ پھوٹ لگ بھگ یہ پینٹ چلتا رہتا ہے اور یہ پھرتا رہتا ہے تو اس کو بہت دھیان دینے کیا سکتا ہوتا ہے میں مین بات یہاں کر رہا ہوں کہ اس کا کھیتی کرنے میں یہ چیز ہے کہ مہمانگا قیمت میں آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اگر بہت سے لوگ مان کرنے سے لئے لوگ ڈاکٹر بتاتے ہیں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ جروری چیز ہوتا ہے تو ان کو ایک طریقے سے اگر آپ سہروں میں رہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہوں کہ بہت کم ماترہ میں یہ ملتا ہے لیکن گاؤں میں اگر آپ اس کا کھیتی بھی دیکھیں گے تو بہت کم لوگ ہی اس کا کھیتی کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس پھالتو جمین ہے کہنے مطلب پھالتو جمین ہے آپ انا جگہ لیتے ہیں کھانے کے لئے زیادہ جمین ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس سے لے کر کے اور یہ جو پینڈ ہے ان دونوں کی جو تینوں کی پینڈ کی دوری ہے وہ لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ پھوٹ مان کر کے چلیے اتنے ہی دوری پر اس کا کھیتی کیا جاتا ہے اور اس سے تھوڑا دوری پر بھی کیا جا سکتا ہے ایک میٹر پر بھی کھر کیا جا سکتا ہے ایسا جروری بات نہیں ہے میں نے جو کیا ہے وہ میں دکھا رہا ہوں تو دوستو آپ اس طریقے سے چاہیں تو اس کا بیپار کھیتی کر کے کر سکتے ہیں اس بیزنس میں ابھی اچھا خاصا لاب ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگ گیا ہے مطلب یہ پک رہا ہے دوستو آپ اس طریقے سے چاہیں تو کھیتی کر کے آسانی سے کمائی کر سکتے ہیں گاہ میں رہتے ہوئے ایک اچھا اوثر ہے اور دوستو ابھی کافی زیادہ ماترہ میں آپ کو پتا ہی ہے کہ پابلک زیادہ ہے تو اس کا ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ماترہ میں ہے امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ نے ویڈیو کو لاش تک دیکھ لیا ہوگا ابھی آپ نے چینل کو سسکرائب بھی کر لیا ہوگا اور دوستو اگر آپ کے من میں اور کسی بھی بیجنس کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ وکس میں جرور پوچھ سکتے ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے کیسے کیا جا سکے کسی بھی بیجنس کے بارے میں اس کو ڈھوڑیں گے اور اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو سمجھنے کا پریاس کریں گے تو دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک ہے جائے ہن جائے بھارت